میں ہوں شری کشن جنب بھومی متھورا سے آپ کے ساتھ مقصود خان یوپی سے رام رام اور چکی کشن نگری متھورا میں اس وقت موجود ہوں تو آپ سبھی کو رام رام کے ساتھ ہی رادے رادے بھی دیکھیں یوپی سے رام رام میں سب سے پہلے ہم آپ کو چار بڑی خبریں دکھاتے ہیں تو پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بتا دوں کہ گرکپور سے میرے سیوگی روید پکھریال بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے باقی اور تمام سیوگیوں کا بھی آپ سے آگے پریشہ کراؤں گا لیکن پہلی بڑی خبر آپ جان لیں پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ کیسے لال ٹوپی لگتار نشانے پر بی جے پی کے بی جے پی کے تمام بڑے نتاؤں کے پردان منتری نریندر مودی سے لے کر سی ایم یوگی تک اس لال ٹوپی کو خطرے کا نشان بتا چکے ہیں اپراد اور آتنک کا پریائے بتا چکے ہیں اور ایک بار پھر اسی لال ٹوپی کے بہانے سی ایم یوگی نے اکیلے شادہ اوپر بڑا حملہ بولا ہے اب اس بار سی ایم یوگی نے کیا کہا سماجوادی پارٹی کو لے کر یہ آپ کو آگے بتائیں گے لیکن دوسری بڑی خبر کے لیے چلتے ہیں میرے سیوگی روید پکھریال کے پاس روید سب سے پہلے یوپی سے آپ کو رام رام اور چونکہ مطورہ میں ہوں تو رادے رادے بلکل بلکل مقصود خان کیونکہ میں بابا گورکشنات کی دھرہ گورکپور میں ایک بار پھر سے پہنچ چکا ہوں یہاں سے آپ کو رام رام ہمارے تمام درشکوں کو یہاں سے رام رام یوپی سے رام رام دوسری خبر کیا ہوگی مقصود وہ سرہ بتا دے درشکوں کو دیکھیں لگاتار زبانی جنگ جو ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے یوگی عادتنات کا وہ بیان سب کو یاد ہوگا گرمی اتار دیں گے اب اس پر پلٹ وار کیا ہے رلڈی ادھیاکش جہانت چوتھی نے کیا کچھ کہا ہے جہانت چوتھی نے یوگی عادتنات کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر یہ آپ کو آگے بتائیں گے لیکن تیسری خبر جان لیجئے رک کریں گے سیدھا مطورہ مقصود کا مقصود دیکھیں تیسری بڑی خبر یوپی سرامرام میں روحیت یہی ہے کہ کورونا کی وجہ سے چناوائیو کی پابندیاں ہیں اور تمام کوئی بڑی ریلی اجنسابہ نہیں ہو رہی ہے لیکن ورچول ریلی ضرور ہو رہی ہے اور اس سب کی بھی چارج آپ کو یہ بتائیں گے ڈیٹیل کی پردان منتری ناریندر موڈی جو پہلی ورچول ریلی کر رہے ہیں وہ کہاں اور کس کے لیے کرنے والے لیکن چوتھی بڑی خبر بتائیں روحیت بلکل کیونکہ آپ نے چناوی پرچار کی بات کی ہے تو یوپی میں تو لگاتار ہر جگہ بڑا چہرہ اترا ہوا ہے آپ نے پردان منتری ناریندر موڈی کا ذکر کیا لیکن یوگی آدھتنات رکشہ منتری گرہ منتری بسپا سپریمو مائع ودی بھی ہنکار بھرنے کے لیے اتر چکے ہیں کیا کیا پروگرام ہیں ان تمام بڑے نیتاؤں کے وہ آپ کو بتائیں گے یوپی سے رام رام میں لیکن خبروں کو وستار سے جاننے کا آگاز کرتے ہیں اور پہلی بڑی خبر کیا ہے وستار سے جاننے کے لیے سیدھا چلتے ہیں مقصود کے باس مقصود دیکھیں پہلی خبر جو پہلی بڑی خبر یوپی سے رام رام میں ہے روید دراصل وہ یہی ہے کہ ٹکٹو کو لے کر کیسے مارا ماری اس وقت مچھی ہوئی ہے اور دھدہ دھدہ کون آرہ دھدہ 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 مانگ رہا ہے انہیں سب کی بھی اس کی بڑی خبر یہ کہ اپرنا یادف کو بی جے پی نے اپنا امیدوار نہیں بنایا ہے اپرنا یادف نیتا جی ملائیم سنگھ یادف کی چھوٹی بہو جو کی بی جے پی میں شامل ہو چکی ہیں لکناؤں کینٹ سے انہوں نے ٹکٹ مانگا تھا لیکن اپرنا یادف کو بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا ہے اس سب کے علاوہ جو راجی منتری ہیں سواتی سنگھ ان کا ٹکٹ بھی کار دیا گیا اور دیکھیں سروجنی نگر وہی بیدانسوا سیچے لکناؤں کی ڈس کو دے کر پتی اور پتنی کو بھی ٹکٹ نہیں ملائے اور ریتا بہو گنا جوشی کے بیٹے کو بھی ٹکٹ نہیں ملائے وہ بھی لکناؤں کینٹ سے دعوے داری کر رہی تھی روحی روحیت اگلی بڑی خبر بتائیں بلکل بلکل مقصود اگلی بڑی خبر کیا ہے وہ بھی تو بتا دے درشکوں کو سروجنی نگر سیٹ کا زگرہ آپ نے کیا اور یہاں سے پیرا شیوٹ امیدوار کی چاندی ہو گئی ہے جی ہاں سنگچن میں شامل ہوئے بارٹی میں شامل ہوئے راجیشورد سنگھ کو ٹکٹ بل چکی ہے دو دن پہلے بارٹی میں آئے تھے ایڈی کے پور مدکاری راجیشورد سنگھ اسیم عرون کو بھی کانپور سے بیجے پی ٹکٹ بل چکی ہے کانپور کے پولس کمیشنر رہ چکے ہے اسیم عرون کچھ دن پہلے ہی انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو جوائنگ کیا ہے اور آپ دیکھیں جو پیرا شیوٹ کینڈیڈیٹس ہیں کئی نہ کئی شروعاتی دور میں ان کی چاندی ہوتی ہوئی خاصتہ اترک دیش میں نظر آ رہی ہے تو چائے سرو جیرگر کی ہاٹ پروفائل سیچ ہو پارٹی کا بہت بہت آبار بہت بہت دھنیوار اور بہت اچھا لگ رہا ہے پارٹی کی وچاردھارہ کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے مارتی جنتہ پارٹی کی وچاردھارہ ہی دیش کا بھوش ہے آنے والے دنوں میں گورننس میں مافیاوں کے خلاف کاروائی یوگی عادت ناتجی بہت اچھی کر رہے ہیں اس میں ان کا صحیح یوگ دینا ہے ہمیں اور سمپردائی واد جو بڑھ رہا ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے ایسا پولٹیکل پیٹرنیج کا کوئی مطلب نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے اور یوگیتہ کی آدھار پر یہاں سب کار ہے بڑی خبر پر بھی بات کرنا ضروری ہے ایک بڑی خبر یوپی سرامرام میں یہ کہ کیسے اکیلیش آدھر جب نے سب سے خریبی رہے پورو منتری ابیشیق کا ٹکٹ کار دیا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے اکیلیش نے اپنے سب سے خریبی رہے پورو منتری ابیشیق مشرا کا ٹکٹ کار دیا اب خبریں یہی کہ سماجبادی پارٹی کو چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہو سکتے ہیں ابیشیق بھی ابیشیق مشرا کی جگہ جو چاندر نیتا ہے پوجہ شکلا انہیں لکناؤں اتر سیٹ سے لکناؤں اتر ویدان سبا سیٹ سے ٹکٹ دے دیا گیا اور لکناؤں اتر ویدان سبا سیٹ سے ابیشیق مشرا دعویداری کر رہے تھے اشار میرے سے ہوگی لکناؤں سے لگتار میرے ساتھ بنے ہوگے اشار سب سے پہلے یوپی سرامرام اور بتائیے ذرا کیا ہو رہا ہے راجانی لکناؤں میں سماجوادی پارٹی قیمے میں بلکل مقصود آپ کو بھی یوپی سے رامرام آپ کو بتاؤں کہ اخلیس یادہ اپنے سب سے قریبی نیتا رہے اب سے ایک مسرا کا ٹکٹ کار دیا اب سے ایک مسرا جو دو ہزار بارہ میں پروفیسنل لائف جی رہے تھے اور وہ چھوڑ کر اخلیس یادہ کے ساتھ آ گئے تھے آئی ایم میں ٹیچر تھے اور اس کے بعد وہ سیدھے اخلیس یادہ کے ساتھ جوڑے اپنا پورا کیریئر ختم کر کے جو ان کا تھا اس کو چھوڑ کر وہ بیدھان سبا چناؤ لڑے حالانکہ جیت بھی درجوی اس کے بعد وہ آئی ٹی منیشٹر بھی بنے لیکن اب یہ دکھنے میں آ رہا ہے کہ اخلیس یادہ سے ان کی جو دوریاں تھی وہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اخلیس یادہ نے بنے تھے اور اس کے بعد وہ آئی ٹی منیشٹر ان کو ملا تھا پان سال انہوں نے پورا کاریکال کیا تھا اور اس کے بعد وہ پروکتہ بھی بنے تھے سماجوادی پارٹی کا پروکتہ سے تشاہر لیکن سبی بی جی بی با یہی بھی دھیان اگنا ہوگا تشاہر بی جی بی میں کیا ہو رہا ہے تشاہر ساروزنی نگر میں کیا ہوا ساروزنی نگر میں سوادھی سنگھ کا ٹکٹ کارٹ دیا یہی سے دیا شنکر ان کے پتی داوے داری کر رہے تھے لیکن ٹکٹ کسی اور کو مل گیا لکناؤں کینٹ میں یہی آل رہا اپڑنا یاداو سے لے کر ریتا بہو گنا جوشی اپنے بیٹے کے لئے ٹکٹ مانگ رہی تھی بلکل دیکھیں پارٹیا کوئی بھی ہو دونوں طرف سے ٹکٹ کٹے ہیں لیکن ساروزنی نگر اگر بات کریں تو ساروزنی نگر سے جو منتری تھی سواتھی سنگھ جو بیدھایا کہا چونکہ ان کا بیوادوں سے پورانا ناتا رہا ہے اسی وجہ سے ان کا ٹکٹ کٹا اس سے پہلے گر میں دیکھوں تو بیر سوپ کا ادھاٹن جیسے وہ منتری بنی تھی اس کے دو مہنے باد وہ بیر سوپ کے ادھاٹن کرنے پہنچی تھی جس کا ماملہ کافی تل پڑھا تھا اور ان کو ایک جو بی جے پی کے آلہ کمان سے کافی ڈاٹ بھی پڑی تھی اس کے علاوہ انہوں نے سی او سی جو یہاں کے بڑے بیلڈر مانے جاتے ہیں سب سے بیوادیت بیلڈر ہے انسل ان کو لے کر ایک سی او کو کافی ڈاٹا تھا جس کا آڈیو وائرل ہوا تھا اس کے علاوہ عوائد خنن روکنے والے تحسندار کے اوپر کافی فٹکار لگائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سب سے برشت ادھکاری ہے جب تحسندار سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ ہم نے عوائد خنن کو روکا ہے اس وجہ سے منتری جی ناراج ہو گئی ہے تو برشتچار کے ان کے اوپر کئی آروپ لگ رہے تھے سواتی سنگھ کے اوپر اور حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا مقصود کی انہوں نے کس طرح سے اپنے پتی دیا سنکر سنگھ کے اوپر آروپ لگاتے ہوئے ایک آڈیو وائرل کریا تھا جس میں انہوں نے بولا تھا کہ ہمارے پتی ہم کو لگاتا ٹارچر کر رہے تھے جس کی جاچ بھی بیجے کی طرف سے کرائی ہے تھی ہمارے سورسز بتا رہا جس میں یہ تھا کہ سواتی سنگھ نے خود اس آڈیو کو وائرل کیا ہے اپنے پتی کو ٹکٹ نہ ملنے پائے اور اسی وجہ سے ان کو برنام کرنے کے لیے سواتی سنگھ نے اس آڈیو کو وائرل کیا تھا جس کے بعد ٹکٹ کاٹ دیا گیا حالانکہ پتی اور پتی دونوں کا ٹکٹ کاٹا گیا ہے لیکن جو اب یہ ہمارے سورس بتا رہے ہیں کہ پتی دیا سنگھر چنگھ کو بلیا سے ٹکٹ دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو شارور اتوپدیش کے رڑ میں سبھی سیاسی پارٹیا جو ہے وہ اتر رہی ہے تباہم بڑے چہرے طاقت جھوکتے ہوئے نظر آئیں گے چاہے وہ امیت شاہ ہو یا پھر شریم یوگی آدھتنات ہو ہر کوئی چناؤوی رڑ میں اس وقت اترتا ہوا نظر آ رہا ہے الگ الگ جگہ بلکل فکس ہو چکا ہے اور آپ دیکھئے اتر کر یہ بتانے کی کوشش ہے کہ کس طریقے سے گرہمنتری امیت شاہ لگڑ میں نظر آئیں گے آپ کو بدائیو میں جنصبہ ہوگی مطروں اور گووردن میں یوگی آدھتنات پہنچ رہے ہیں وسبہ سپریموں باہمتی کی آگرہ میں جنصبہ ہے اور گازی آباد میں اکھیلے شیادف اور جیانت چودری بھنکار بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ دیکھئے تمام بڑے چہرے اس وقت اترے ہوئے ہیں رڑ میں اور یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جنتا کے جنتا کے سب سے بڑے ہتائشی تو ہم ہی ہیں میری سہیوں کے مناکشی میرے ساتھ جھو چکی ہے مناکشی سب سے پہلے تو آپ کو یو پی سلام رام اور آپ دیکھئے تمام بڑے چہرے چناوی رڑ میں اترے ہوئے ہیں اور کوئی بہت نئی خبر نہیں ہے کیونکہ یہ دن ہی ایسے ہیں یہ وقت ایسا ہے جب یہ بتانے کی کوشش ہوگی کہ آپ کا سب سے بڑا ہتائشی میں ہی ہوں بلکل روید سب سے پہلے تو آپ کو اور ہمارے تمام درشک کو میری طرف سے آگرہ سلام رام کیونکہ دیکھیں میں آگرہ میں ہوں اور آپ نے جسر سے بتایا کہ جو تمام بڑے بڑے راجنویتہ ہیں سبھی راجنویتک دل کہ اس وقت پششم یو پی میں نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے بھی کیونکہ پہلے چرنڈ میں ہی پہلے اور دوسرے چرنڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اتر پردیش کا پششمی یو پی ہے اس کے اندر مدان ہونا ہے زہید طور پر اہی وجہ ہے کہ ہر بڑے نیتک جو ہیں ہر بڑا چہرہ جو ہے اس وقت اسی شویتر میں اتنی سکریہ نظر نہیں آ رہی تھی ابھی تک وہ بیٹھے کے کر رہی تھی اپنے کارے کرتا ہوں سو ملاقات کر رہی تھی لیکن دوہزار بائیس میں آج پہلی بار ہوگا جب مایابتی حیقہ چلیے دیر دیر نظر آ رہی ہیں آگرائی انہوں نے چنہ ہے واقعی مناخشی آپ بنے رہیے میرے ساتھ میرے سیعیوگی ہتین بھی ہیں اور ہتین آج امیت شاہ کا بھی دورہ ہے نظر آئیں گے ایک بار پھر سے ہنکارتے ہوئے کیسی تیاری اور یوپی سے رامرام اتن بلکل روید دیکھیں یوپی سے آپ کو بھی رامرام میں بتا دوں کہ پسچیمی اترپردیس میں اب صرف چھے دن بچے ہوئے ہیں چنہو پرچار کو لے کر اسی لیے آج کا دن پسچیمی اترپردیس کے لیے بہت جروری ہے کیونکہ گری منتری امیتسہ یوگی پھر اکھیلیس اور جہن چودری مہایواتی تمام نیتہ یہاں پر دیکھیں گے رکسہ منتری رادنات سنگھ یہ تمام بڑے چہرے یہی پر دیکھنے دیکھیں اترولی جہاں پر میں موجود ہوں علی گرڈ میں یہاں پر بارہ بجے گری منتری امیتسہ پہنچنے ہے ایک ویسال جن سبھا آلہ کی ہجار لوگوں کے ساتھ سبھا کو پرمیسن ملیے تو وہ ویسال جن سبھا کہلایا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے ہجار لوگوں کی ہی وہ سبھا کو سمبودیت کرتے نظر آئیں گے لیکن اترولی اسی لیے چنہ علی گرڈ کے اترولی کیونکہ اترولی آپ کو پتا ہوں رویت بڑی خبر میں بتانا ضروری ہے جو بڑی خبر یوپی سرامرہ میں وہ اپڑنا یادف کے ڈوریس نے اور سنگٹھن میں انہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں تو اپڑنا یادف سالون ویدان سبھا میں جن سمپرک کریں گی سالون ویدان سبھا دراصل رائے برے لی کے اندر آتی ہے چنانو لڑنے کے سوال پر کہا کہ پارٹی کا ہر ایک آدیش ماننے ہوگا اپڑنا نے ٹکٹ ملنے کی آس نہیں چھوڑی ہے اپڑنا جی ہونچہ ہر سے بھاچپان بھی ایسا دیکھیں جو پارٹی تیہ کرے گی میں تو ابھی دیکھیں پرچار کے بھومکا میں آئی ہوں پر جو ہمارا شیر نیتری تو کرے گا وہ مجھے شیر اتھار ہوں ہم نے پوری بہومت کی سرکار بہتا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پوری بہومت پہ آئے گی بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑ کے جار ہیں ایسے سمیح میں ملتا باپ تسامل ہونا وہ سب واپس بھی تشار تشار میرے سیوگی لگتار بنے ہوئے تشار کیسے محلہ شکتی کو آگے کیا جا رہا ہے عدیتی سنگھ کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئی ویدھایک تھی اور وہیں سے امیدوار ہے اور دیکھیں اپڑنا یادو کو بھی اب رائے بریلی میں ہی بیج رہا ہے سنگٹھن پرچار کرنے کے لیے بڑی ذمہ داری کیا میسیج دینے کی کوشش نشیط طور پر دیکھیں اپڑنا یادو کو بھلے ہی ٹکٹ نہیں دیا گیا لیکن بی جے پی نے ان کو ایک بڑا موقع دیا ہے اور ایک بڑا فیس بنا کر محلہ فیس بنا کر ان کو میدان میں اتارا ہے پرچار کی جمعہ داری اپڑنا یادو کو دی گئی ہے محلہ فیس ہے اس سمیں دیکھیں کس طرح سے اوبری ہوئی ہے اپڑنا یادو سماجوادی پارٹی میں تھی تو کافی سیلنٹ موڈ میں دکھا کرتی تھی لیکن جب سے اپڑنا یادو بی جے پی میں آئی ہے ان کا لگاتار دورے پہ دور آ رہا ہے لگاتار ان کے تمام سکیتوں کو لگاتار زیندوستان پہنچانے کی پوچش کر رہا ہے اگلی بڑی خبر کیا ہے وہ سنیے ذرا لال ٹوپی کو لے گھر لال پوٹلی کو لے گھر لگاتار اکھلیش اور سماجوادی پارٹی یوگی آدتناد اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نشانے پر ہے ٹارگٹ پر ہے اکھلیش کی لال ٹوپی اور پوٹلی پر یوگی کا بڑا تنس لال ٹوپی مطلب ہسٹری شیٹر لال ٹوپی مطلب دنگا لال ٹوپی والوں سے رہیں ساوڑھان یہ کہنا ہے چیف منسٹر یوگی آدتناد کا بار بار اکھلیش بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ تو لال پوٹلی لے کر چلتے ہیں سنیے ذرا اس لال ٹوپی کا مطلب رہا چلتے ہوئے ناغرکوں پہ ساتھ رہا جنیر اس لال ٹوپی کا مطلب کسانوں کے کھیت سے ٹیوب بلک اور وہاں کے پومپنگ سیٹ کا چوری ہو جانا لال پوٹلی لے کر کے جا رہے ہیں ہم سنکل پہ رہے ہیں تمہیں سنکل پہ تو تم لئی نہیں سکتے تم تو سو رہے تھے جب دنگوں میں یہاں کے لوگ مارے جا رہے تھے اور میرے صحیح یوگی شیوام بھی میرے ساتھ جھوٹ چکے شیوام یوپی سے رامرام آپ کو اور آپ دیکھیں کس طریقے سے لال ٹوپی ہو یا لال پوٹلی ہو بلکل ٹارگٹ پر ہیں یوگی آدھتنات کے اور بھارتی جدہ پارٹی کے رویت آپ کو سوی درسکوں کو اور سہی یوگیوں کو یوپی سے رامرام بلکل دیکھیں قانون موستہ ایک بڑا مدہ ہے پسٹمی یوپی کی بات کریں بی جے پی اس بات کو بہ خوبی سمجھتی ہے نہ صرف قانون موستہ بلکہ مجفر نگردنگا کرانہ پلائین یہ دو جار بارہ سترہ کے دوران یہاں کے لوگوں نے اس پیڑا کو سہا ہے ایسے میں بی جے پی چاہتے ہیں جو پانچ ورس کام کی ہیں سی ایم یوگی ہو گرہ منتری ہمیشہ ہو بی جے پی ادیہ جے پی نڈہ ہو ستن دیو سنگ ہو ڈپٹی سی ایم ہو بلکہ بار بار یہاں کے لوگوں کو یاد لانے کی کوشت ہے بڑی خبر کا ذکری کرنا بھی ضروری ہے جو بڑی خبر ہے وہ سی ایم یوگی کے گرمی شاند جہنت چودری کی طرف سے وہ کہہ رہا ہے بی جے پی نیتاؤں کی چربی اتار دو پچھلے سفتہ آئی شیط لہر میں انہیں تھنڈ لگ گئی ہے اے آئی ایم آئی ایم پرمک او ایسی کا بھی سی ایم یوگی پر تنز کی بی جے پی کی ساری گرمی کرشی قانون واپسی سے نکل گئی اس وقت کی بڑی خبر دیکھیں جب سے مکہ منتری یوگی آدھے تناف نے یہ بیان دیا ہے کہ دس مارچ کو ان کی گرمی اتار دوں گا اس کے بعد سے لگاتار لگاتار وپکشی پارٹیوں کی طرف سے سی ایم یوگی کو گھیرنے کی کوشش ہو رہی ان کے اسی بیان لے کر پرتکریائیں سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے اوم پرکاچ راج بھر نے بھی کچھ اسی انداز میں بیان دیا تھا اس سے پہلے چودری جین سنگھ نے کل ایک جن سبھا میں بھی اس کو لے کر کہا کہ بی جے پی نیتاؤں کی چربی اتار دو دوسری طرف دوسری طرف لگتار اسی کو لے کر سوال ہو رہا ہے اور اس سب کے بیچ سماجوادی پارٹی کی گھنڈے ہی کیسے لگتار سامنے آ رہی ہے اس کا ایک ادارن اس وقت سامنے آیا ایک اس کے ایک نظیر اس وقت سامنے آئی جب کہرانہ میں LED وین سے پی اے موڈی کی جو ہر ویدان سبھا سے ورچولی جھوڑ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے گھنڈوں نے اس LED کو ہی توڑ دیا ہے تو یہ ریپورٹ دیکھ لیجے کہرانہ میں سماجوادی پارٹی کے گھنڈے کس قدر ایکٹیو ہیں اس کی تصدیق یہ تصویرے کر رہی ہیں درصال جس LED وین سے موڈی جی ہر ویدان سبھا سے ورچولی جھوڑ رہے ہیں اسے بھی سماجوادی پارٹی کے گھنڈوں نے نہیں چھوڑا نہ صرف سماجوادی پارٹی کے ان گھنڈوں نے گاڑی میں توڑ پھوڑ کی بلکہ وین سے اتار کر درائیور کی بھی پٹائی کر دی حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کہرانہ میں سماجوادی پارٹی کی گھنڈا گردی سامنے آئی ہو بلکہ کچھ دنوں پہلے یہاں سے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی ناید حسن کے کتیت سمرتکوں کا ایک ویڈیو بھی سوشل ویڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں وہ کہرانہ کے جات ووٹروں کو دھمکی دیتے نظر آئے تھے یہی وجہ ہے کہ ہر ساجنک من سے بیجے پی کے بڑے نیتا سماجوادی پارٹی کو گنڈوں اور مافیاؤں کی پارٹی بتا رہے ہیں جو مافیاؤں اور گنڈے خود کو کانون سے بھی بڑا مانتے یو پی کی بھاجپا سرکار نے انہیں کانون کا مطلب سمجھا دیا ساسن اگر اکھیلیس کے ہاتھ میں ہے تو گنڈوں کا راج ہوگا ساسن اگر بھاجپا کے ہاتھ میں ہے تو بکاس کا راستہ پرسست ہو یہاں سے اس بار بیجے پی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ کلی ٹکر ہے ایک طرف جہاں کہرانہ سے بیجے پی نے حکم سنگھ کی بیٹی مرگانگا سنگھ کو چناوی میدان میں اتارا ہے تو وہیں سپا اور آرلڈی نے ناہید حسن کو اپنا امیدوار بنایا ہے ایسے میں کہرانہ کا رن پرشتر میں تبدیل ہو چکا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا یو پی سلام رام میں فلال اتنا ایک چھوٹے سے برک کے بعد تمام خبریں جاری ہیں اور سب سے پہلے یو پی سے جڑی ہر چناوی خبر آپ کو ملے گی زی اندوستان پر گراؤنڈ زیرو سے لائیو بولیٹن کے ذریعے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ موسیقی